بنگلہ دیش سے آئے رکو کے بعد ہاتھ نہیں باندھے جاتے یہ ایک نیا مسئلہ نکلایا ہے چودہ سوزہ سو صدی کے بعد ہاتھ اسی طرح کھولے ہوتے ہیں جیسے پہلے کھولے ہوئے ہیں ہاتھ اتنا لمبا جو میں کس طرح کروں گا یہ تم نے خط لکھا ہے سوال جواب ترہی ہے تواف کے لئے آپ کسی کو دہان دے سکتے ہیں میری دو بیٹیاں اللہ آپ کا اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے بارہ جن کے بچے ہیں بیٹیاں ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں اللہ سب کو صالح بنائے اصلحنا و اصلح بنا و اولادنا و اولاد المسلمین بناتنا و بنات المسلمین شبابنا و شباب المسلمین ذریاتنا و ذریات المسلمین خواب کا مجھے نہیں پتا رکھتا ہے میں کمارا ہوں میں شادی شدہ لڑکی سے پیار کرتا ہوں ان کو خبر دو تاکہ تمہاری ٹھکائی کریں بھئی ان کا علاج یہی ہے ان کا علاج تعوید نہیں ہوتا ہے ان کے علاج ہے ڈنڈا اللہ نے چار کتابیں اتاری پانچ میں لوا اتارا ہے یہ لوگ جو ہیں بگڑے ٹکڑے یہ ڈنڈے کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتے کوئی تعویش ہوئی نہیں چلتا ایک ادھر ٹریکٹر نقد نو لاکھ میں ادھار پہ گئے دس لاکھ کوئی عرض یہ جائز ہے مسجدی عمرہ کرنا مجھے تو نہیں پتا کیا مسجدی عمرہ کرنا عمرہ کی آسر نہیں مڑوایا چوتھائی سر سے کم کٹ لگائے بلکل دم آئے گی دم کی طاقت نہ ہو تو جب اللہ توفیق دے بھیج دینا نہیں گزارش یہ ہے کہ وہ تو غلطی تم کر بیٹھے ہو اگر اور اب عمرہ کرو گے وہ دوسرا عمرہ ہے اس کا پہلے کا ہی دالت نہیں ہو سکتا پاکستان میں دم نہیں دیا جا سکتا عیدین کی نماز کے بعد وہ ہی خود دعا ہوتی ہے جی امام کراتے ہیں میکار سے بغیر احرام کیا گیا اگر دوبارہ میکار پہ جا کے مرا گئے اب دم نہیں ہوگا میرے بیٹے کا نام عبدالعہد ہے نام بدل نام کا کے قصور ہے اہد تو اللہ کا نام ہے قل ہو اللہ اہد اللہ دبارہ و تعالیہ سب لوگوں کو جو دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں مدد فرمائے تاریخ اسلام کے بارے میں بڑی کتابیں ہیں بھائی کوئی بھی تاریخ اسلام لے لیں میری بھابی کی طبیعت خراب ہے اللہ شفاعتہ فرمائے آج کل کچھ لوگ مہننہ تاریخ جمیل کے بارے میں نازیبہ باتیں کہتے ہیں جو علماء کے بارے میں نازیبہ گستاخانہ بےہودہ باتیں کہتے ہیں وہ اپنی آقوت خراب کر رہے ہیں ان کے تو نیکیوں بڑھ رہی ہیں ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا مسجدِ قبار میں اشراق کی نماز بھائی بیت اللہ کی نماز میں ایک لاکھ ہے وہاں مسجدِ قبار میں تو ایک ہزار بھی نہیں ہے کہتے ہیں جی کہ حضر ابراہیم کے لیے اتنی لمبی آگ کیوں بنائی گئی تو آپ جب ملیں ان کو تو ان سے پوچھ لیں ہمیں کیوں دشمنی میں ہر کوئی کرتا ہے کیوں بنائی گئی یہ کوئی بات ہے جتنی دشمنی بڑی تھی اتنی آگ بڑی تھی بارحال درود ابراہیمی کے لیے کہا تھا ٹھیک ہے بھائی باقی تصدیق و زمدن میں بھگوئیں یہ سب بیدات ہیں عمرے میں مسافر ہیں مسافر والی نماد پڑھیں گے پچیس دن ایک جگہ ہوں تو پھر آپ مسافر نہیں ہوں گے لیکن اگر دس دن ادھر ہیں دس دن مدینہ شیف میں ہیں پھر پانے ادھر پھر مسافر ہیں کردہ ہے مجھ پہ استغفال زیادہ پڑھا کرو حجر حضبت کو اگر ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دیں ورنہ بوسے کی ضرورت نہیں ہے بارحال سگرٹ لے آنا بیچنے کے لیے اللہ کے ملک میں یہ بالکل نجائز ہے میرے خامند کے پیٹ میں تین دن سے درد ہیں اللہ شفاہ تعاف فرمائے لیکن اس کو شہد گھول کے پانی پیلائیں حضور نے خود علاج بتایا پیٹ کا شہد کا پانی گردن کا مسافر ہنفی مسلک میں ہے باقی ایمہ کے نزدیک نہیں ہے ویتر کے بعد نہ فل پڑھے مرضی نہ پڑھے نہ مرضی ہے پتہ نہیں کیا رقبہ دین میں پا ہے مجھے دو سال ہو گئے دو بہنے کی چھٹی ہے اس لیے جا نہ چاہتا ہوں جاؤ کسے مجھ سے چھٹی لینے ہیں رشتے دیکھنے آتے ہیں لیکن رشتہ نہیں ہوتا کوئی جادو وادو نہیں ایسے ہوتا رہتا ہے آپ صدرت الرحمان تین دفعہ پڑھ کے دعا کریں اللہ سامن کر دیں گے مفتی کفایت اللہ صاحب مانسیرہ بالوں پہ قاتلنا حملہ ہوا اللہ نے بچا لیا ہے دعا کریں کہ اللہ ان کو شفائے قاملہ اور صیحت عاجلہ تا فرمائے اور تمام علماء کی اللہ حفاظ فرمائے میری بیٹی ہے پہلے چلتی تھی خسرہ نکلا ٹی فیڈ ہوا کھڑی ہو سکتی ہے چلنی اللہ شفاہ تھا ہم دعا ہی کر سکتے ہیں امام صاحب سجدے میں جاتے ہیں تو مقتدی بھی سجدے میں ہونے چاہیے اگر امام سجدے میں مقتدی رکو میں رہ جائے اگر سجدہ تلاوت ہو دوسرا سجدہ نہیں کوئی مسئلہ سمجھا کرو خدا کا خوف کیا کرو سجدہ تلاوت اگر الگ ہے سجدہ سلاعت الگ ہے وہ اگر نماز کے سجدے میں ہے اور تم رکو میں کھڑے ہو نماز نہیں ہوگی اگر انہوں نے سجدہ تلاوت کی اور فرن سجدے میں چلے گئے تم رکو تک گئے تب بھی نماز ہو جائے مسئلے کو سمجھتے نہیں ہو تو میں کیا کروں آخر وعد پڑھیں وعد پڑھیں داد نہ پڑھیں بس میرے بیٹی کا پشاہ بند ہے اللہ شفاہ تا فرمائے شہید کی قبروں پہ پھولوں کا دستہ کسی پہ رکھنا جائد نہیں نہ ولی کی قبر پہ نہ شہید کی قبر پہ نہ نبی کی قبر پہ برنہ مدینہ شریف میں پھول ملتے تھے حضور کی قبر مبارک پہ رکھتے صحابہ سم سے اچھا گلاب تو مدینہ پاک کا ہے اس کے بعد طائف کا ہے اس کے بعد بھرسائی دنیا کا ہے ہمارا بھائی مدینہ سے آئے رام کھول کے سو گیا تین گھنٹے کے بعد چادر باندھ کے رام باندھے بارحال ایسا کرو اس کو دس بیس ریال خیرات کرے تب آپ اثر کے وقت کریں اس کی دو رکعات جو مغرب کے بعد پڑھیں زیارت کے لیے طائف جائیں واپسی پہ مدینہ ضروری ہے چونکہ طائف میکات ہے نماز جنازہ زور سے نہیں پڑھنی چاہیے آہستہ پڑھنی چاہیے